تیرہ رجب کو علی کی ماں اپنے گھر سے نکل کے کعبہ کے قریب آئی تھی چودہ رجب بی بی کعبہ میں رکھی پندرہ رجب بی بی کعبہ میں رکھی تیرہ رجب پورا دن بی بی کعبہ میں رکھی تین دن بی بی کعبہ میں رکھی علمِ عباس کو زامن بنا کے کہتا مذہب تو چھوڑ نہیں سکتا ہاں اس بندے کی نوکری کروں گا جو مجھے کسی پھٹی سے پھٹی کتاب کی جھوٹی سے جھوٹی روایت دکھا ہے کہ ان تین دن تین راتوں میں ایک دن بھی ابو طالب اپنی زوجہ کو ڈھوٹنے کے لیے نکلے ہو مجھے زیارت کرنی ہے اس شہرے کی جس کے دل بھی علی ہے تین دن تین راتیں بی بی گھر نہیں آئی کسی کر کر بچہ گھر نہ آئے تو گھر والوں کو پریشانی ہوتی ہے اتنی باعثت بھی بھی گھر سے نکلی اور واپس گھر نہیں آئی نہ رسول نکلے نہ ابو طالب نکلے ابو طالب بھی گھر بیٹھے رہے رسول بھی گھر بیٹھے رہے بی بی آئی بھی رات کی تاریخی میں نہیں دن کی روشنی میں تھی مکہ والوں نے بی بی کو نکلتے بھی دیکھا مکہ والوں نے بی بی کو گزرتے بھی دیکھا دیوار کعبہ کے قریب رکھتے بھی دیکھا کعبہ سے گفتگو کرتے بھی دیکھا دیوار کو پھڑتے بھی دیکھا علی کی ماں کو اندر جاتے بھی دیکھا دیوار کو ملتے بھی دیکھا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مکہ والوں کے لئے یہ بات بھرانی تھی یہ بلکل نہیں تھی اس گھر کی دیوار کبھی بھٹی نہیں اور یہ بیوی گھر کے اندر کیوں چلی گئی لوگ ہاں آپ نے کام کے ابو طالب کے دروازے پہ آئے ابو طالب کے دروازے پہ دستک دیں دستک دے کے گئے اٹھ رائی سے مکہ اٹھ مدولی یہ کعبہ تری بیوی گھر سے نکل کے اس گھر کے قریب گئی ہے اور دیوار بھٹ گئی ہے تری بیوی گھر کے اندر چلی گئی ہے اور دیوار بھل گئی ہے ابو طالب دروازہ بند گئے مجھے بتانے کیوں آئے ہو یا بولانے والا جانے یا جانے والی جانے یا میز پاک جانے یا مہمان تین دن بی بی اللہ کے گھر میں بیٹھی رہی مکہ میں نے دن کو سکون مکہ میں نے رات کو سکون دن والے رات والوں سے پوچھتے رات والے دن والوں سے پوچھتے وہ بی بی آئی کے نہیں آئی وہ بی بی آئی کہ نہیں آئی آگر سولہ رجب کو مکہ کے سردار اکٹے ہوگے اللہ کے دروازے پہ گئے اللہ نے اللہ کے دروازے پہ جا کے دروازے پہ تستگ دینی شروع کی ادھر انہوں نے اللہ کے دروازے پہ تستگ دی اutہ سے اللہ کی اواز ہے اوٹر علی کی ماں میں بھی تین ایسی انتظار میں تھا وہ لمحہ آ گیا ہے پندوں نے میرے دروازے پہ تستگ دی ہے انہیں دروازہ کھولکے علی دکھا بی برگر گھر تیرا دروازہ میں کیوں کھولو خدا نے کہا دنیا کو بتانا چاہتا ہو جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آتا اندر سے علی سارے بولو ہاتھ کھول کے حیدری مولا حسین انزا دیتا تھا جب اللہ کے دروازے میں دستک دی جائے اندر سے جلی نہیں آئے گا اندر سے علی آئے گا میرا سنبی بھائیوں ہم مانگتے اللہ سے ہیں بندے ہم پہ اعتراض کرتے ہیں یہ یا علی مدد یا علی مدد یا علی مدد اللہ سے کیوں نہیں مانگتے میں بتاتا ہوں فقیر کا کام ہوتا ہے دروازے میں دستک دینا اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا فقیر دروازے پہ بیٹھ کے یہ نہیں کہتا کہ فلا آئے گا تو اس سے منگوں گا اس کا کام ہے دروازے پہ بیٹھ جانا اندر سے جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ پھیلا دینا جو بھی آئے اس کے آگے ہاتھ بھلا دینا ہم پہ فتوے نہ لگاؤ ہم اللہ کے دروازے پہ مانگ نہیں گئے تھے اس کے گھر سے سوائے علی کے کوئی آیا ہی نہیں یا تو مجھے اللہ کے گھر سے کوئی نکلتا دیکھا اللہ کے گھر سے آیا ہے تو صرف شیعوں کا پیر آیا ہے ہم علی و علی اللہ لطف لینے کے لیے نہیں پڑھتے توحید کو سمجھنے کے لیے پڑھتے آج بندے اعتراض کہتے ہیں کوئی باز یہ شیعوں نے باتیں بنائی ہیں ان سے کوئی بندہ نہیں پوچھتا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی کی ماں دیوار کے قریب ہے اور دیوار پڑھ جائے دیوار کیوں پھٹی بی بی دروازے سے کیوں نہیں گئی دروازے سے آ سکتی تھی خانہ کعبہ کے تالے کی چابی بی بی کے گھر پڑی تھی قلید بردار کعبہ یہ تھے متولی کے کعبہ یہ تھے حضرت ابو طالب کے گھر کعبے کی چابی پڑی تھی لیکن آج بی بی چابی لے کے نہیں گئی دیوار کے قریب آئی دیوار پھٹوے اللہ نے قرآن منوانا نہیں تھا اگر دیوار نہ پھٹتی خدا کے قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ نہیں ملنا تھا خدا نے قرآن میں دعویٰ کر دیا تھا اگر اس قرآن کو پہاڑوں پہ نازل کرتا مہربانی کرو احسان کرو پہاڑ اس کی حیبر سے ریزہ ریزہ ہو جاتے آج کئی مال بھی تم سے پھوچ رہتا کہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ اگر پہاڑوں پہ نازل کرتا پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے تمہارے گھر کی آئیت اکلماری نہیں دھوٹی بتاؤ وہ کون سا قرآن ہے جو پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کرتا ہے تمہارے پاس کوئی جواب نہیں ہم ہاتھ پکڑ کے کعبہ کو نکنے یمانی دکھا کے بتائیں گے علی بچہ بن کے نہیں آیا تھا قرآن بن گیا جو اتنا ہے وہ قرآن ہے جو ہمارے گھروں میں پڑا ہے یہ لفظوں والا قرآن ہے میں جملہ بڑا خوبصور جملہ دیا جاتا ہے بڑا خوبصور جملہ بڑا خوبصور جملہ علی لفظوں میں گھلے تو قرآن بنتا ہے قرآن جسم میں آئے تو علی بنتا ہے قرآن منبر پہ لے کے اور اللہ کے قرآن میں قائد ہے خدا قرآن میں کہتا ہے کہ میرے قرآن کے اندر ایک کتاب مقنون ہے فی کتاب مقنون ایک چھپی ہوئی کتاب ہے اور ہے قرآن کی اندر لا يمسہو اللہ المطاہرون اسے سوائے تحرین کے کوئی چھو نہیں سکتا آج تک مولویوں سے اس آیت کی تفسیر ثابت نہیں ہوئی خدا نے کہا کہ میرے قرآن کے اندر پھر ایک کتاب جو چھپی ہوئی ہے جسے سوائے تحرین کے کوئی چھو نہیں سکتا مولوی اس کتاب کو کہاں سے ڈھونڈ دے انہیں تو ابھی الف لا میم نہیں ملی ہر معرفت والے بندے کو میرا ممبر سے سلا قرآن کے اندر ایک چھپی ہوئی کتاب دو صحابی مدینے میں مسجد میں بیٹھ کے اس آیت کی تفسیر ڈھونڈ رہے تھے یا قریب سے سلمان گزرے ان میں سے ایک نے کہا اس سے بلاؤ یہ علی کا شگر تھا اس سے پوچھتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے ایک صحابی نے کہا سلمان قرآن میں ہے کہ اس قرآن کے اندر ایک کتاب چھپی ہے بتا سکتا ہے کہ وہ کونسی کتاب ہے سلمان رکے اور چہرہ ان کی طرف کر کے کہا تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں میں تمہیں قرآن کی تفسیر بتاؤں یا دکھاؤں ان میں سے ایک بولا اس نے کہا دکھائے گا کیسے فرمایا تمہیں سامنے نظر آئے گا انہیں کہا بھی قرآن کھولے گا قرآن میں سے انگلی رکھے گا اور کہہ گا یہ ہے وہ آیت جسے اللہ نے کتاب مقنون کہا ہے یہ ہے وہ رکوع جسے اللہ نے قرآن مقنون کہا ہے یہ ہے وہ صورت سلمان نے قرآن نہیں کھولا سلمان نے دونوں کی کلائی پکڑی گلی میں چلتا ہوا آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں آؤ تمہیں کتاب دکھاؤں زندگی میں سوچنے والے بندے کے سامنے میں نے خطاب کیا ہی نہیں ہے عشق علی کے بیٹوں سے مانگا عشق والے بندوں کو معروفہ سنانے کے لیے آیا ہے سلمان ہاتھ مگنے کے چلتے چلتے زہرہ کے دروازے پہنچے زہرہ کی دیلیز میں ہاتھ گا یہ ہے وہ کتاب مکنور یہ ہے وہ کتاب مکنور اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے اس گھر کے اندر وہ قرآن رہتا ہے انہوں نے کہا سلمان پرہا ہو گیا تجھے ہی نہیں بتا اس گھر کے اندر قرآن کیسے ہے سلمان نے کہا مجھے بتاؤ قرآن میں کیا ہوتا ہے انہوں نے کہا آیتیں ہوتی ہیں سلمان نے کہا ابھی دروازہ کھلے گا میں تمہیں آیتیں چلتی ہوئی دکھا سارے بولو ہاتھ اٹھا کے آگری میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دروس سارے حضرات ملکے بلان دواز سے بلان دواز سے باجبالہ اترام قابل سادہ اترام عزت مارک آپ کے میرے پسندیدہ ترین ذات اصل جشن والے ذات پڑھے لکھے بھی میاری گفتگو میاری شائری بہترین تلفز بہترین ادائیگی بہت بڑے باپ کے عظیم بیٹھے آج کی اس خوشی کے صدقے میں میرا مالک ہمیشہ کی خوشنہ نصیب کرائے حاسدین کی حسن سے بچائے شریروں کے شر سے بچائے دشمن کی نظر سے بچائے ہر علیہ و علیہ اللہ پہنے والا ہمیشہ کے لئے سلامت لائے اپنے شگرد اپنے سوزیوں اپنے خاندان دوست حباب کے ساتھ قائم کے ظہور تک حباب لائے سلمان نے کہا آؤ میں تمہیں چلتی ہوئی آیتیں دیکھا حلیق قرآن بن کے کعبے کی دیوار پہ آیا چلیں آیت آگے چلتی ہے اسی آیت کو مکمل کروں میں آپ کو سلام کروں ہم نے وعدہ لیا تھا ابراہیم اور اسماعیل سے انہ تاہرہ بیٹی تم دونوں باپ اور بیٹے نے میرے گھر کو پاک کرنا ہے میں نے وعدہ کیا تھا میں قرآن سے جشن بڑھوں ایک آیت اور اس میں پورا جشن بن گا خدا کہتا ہے میں نے ابراہیم اور اسماعیل سے وعدہ لیا تھا کہ تم دونوں نے صرف میرے گھر کو پاک رکھنا ہے تاہرہ بیٹی میرے گھر کو صاف رکھنا ہے میرے مالک کیوں رکھے صاف تمہیں آنا ہے تمہیں رہنا ہے خدا نے کہا اس گھر کو پاک کرو اس میں تواف ہوگا اس گھر میں رکو ہوگا اس گھر میں سجدہ ہوگا اس گھر میں اعتقاف ہوگا یہ چار لفظ قرآن میں نہ ہوں میں تمہارا نہیں اللہ کا مجرم اب بھی قرآن نمبر پہ لے گیا خدا نے کہا ابراہیم اور اسماعیل میرے گھر کو پاک کرو صاف کرو اسے ذرا اچھی طرح سجاؤ یہاں چار کام ہونے ہیں تواف رکو سجدہ اعتقاف اب میرا شیعہ سنی مجموع مجھے بول کے دور تواف قابے کی اندر نہیں ہوتا باہر ہوگا خدا نے کہا گھر کو اندر سے پاک کرو جب تواف اندر ہونا ہی نہیں تھا آگے چلتے میرے مالک کوئی اور کام فرمائے رکو ہونا میرے مالک رکو بھی قابے کے اندر نہیں ہوتا باہر ہونا فرمائے اندر سے صاف کرو تیسرا کام فرمائے سجدہ ہو سجدہ بھی قابے کے اندر نہیں ہوتا قابے کو ہوتا ہے چوتھا کام خدا نے کہا میرے گھر میں اعتقاف ہونا ہے اعتقاف قابے کے باہر نہیں ہوتا اندر ہوتا ہے اس کا مطلب ابراہیم اور اسماعیل کو نبوت اسی بات پہ ملی تھی تم نے اس گھر کو اتنا پاک کر دینا ہے کہ اس میں کسی نے تین دن رہنے کے لیے آنا میں اس بندے کے ہاتھ پہ بیعت کروں گا جو مجھے اللہ کے گھر میں کسی کو رکھتا ہوا دکھائے کہ کبھی ابراہیم اللہ کے گھر میں رکا ہو کبھی اسماعیل اللہ کے گھر میں رکا ہو کبھی کوئی نبی اللہ کے گھر میں رکا ہو بلکہ اس نے تو نبیوں کی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا پھر میرے مالک تیرے گھر میں اعتقاف اور خدا نے یہ نہیں کہا تھا کہ میرے گھر میں رہیش ہوگی خدا نے کہا میرے گھر میں اعتقاف ہوگا قرآن کی آیت سے بندوں کو تیرا رجب نظر نہائے تو میں نے علی کے دروازے سے بھیگ مانگی کیوں ہے خدا نے کہا میرے گھر میں اعتقاف ہونا ہے اعتقاف کا زیادہ سے زیادہ دورانیہ دس دن ہوتا ہے کم بس کم دورانیہ تین دن ہوتا ہے بی بی تیرہ رجب کو آئی تھی سولہ رجب کو گئی ہے اور خدا نے کہا صاف کرو میرے گھر میں اعتقاف ہونا ہے مرضی کے مولوی کے سر پہ قرآن لگ مرد اعتقاف بیٹھے گا تو دوستگ میں بیٹھے گا عورت اعتقاف بیٹھے گی تو گھر میں بیٹھے گی علی کی ما اللہ کے کار میں بہتی خدا نے کہا میرے کار میں اتقاف ہوا آپ باتا اللہ کے کار سماچ کے بہتی پی یا علی کے کار سماچ بسم اللہ بی بی رکی خدا نے کہا میرے گھر میں اتقاف ہوا میرے گھر میں کوئی رکا ہے بس اس رکنے کے لیے چار دیواری بنوائی تھے کعبہ بنا ہی علی کی آنے کے لیے تھا نماز کی درمو کر کے بڑھتے ہو کعبہ کی طرف نمازوں کا مرکز کعبہ ہے کعبہ کا مرکز علی ہے کعبہ کی عبادت علی کے بغیر نہیں ہوتی تیری عبادت علی کے بغیر کیسے اہل سنت کتابوں سے یہ حدیث نبوی دکھانے کے لیے تیار ہے جب رسول نے فتح مکہ پہ خانہ کعبہ پہنچے ہم فرمائے بلال ازان دے بلال خانہ کعبہ کی چھت میں چلے گئے سنی کتابوں میں لکھا ایک انگریزوں نے ایک فلم بنائی دی میسیج اس میں یہ پورا سینوں نے ایکس بند کیا اوپر چڑ گیا بلال اور اب نشن نبی کو جھون رہا ہے اندر کے حالات جانے والے نبی نے کہا بلال کیا ہوا فرمایا رسول اللہ زمین پہ ازان دیتا تھا موہ کعبے کی طرف کرتا تھا بھیر کعبے کی چھت میں دیا ایسے ازان دوں علم اباس گواہ ہے نبی کا جو فرمان ہے وہ کتابوں میں آج بھی درج ہے نبی نے اونچی آواز میں کہا مجمع میں ڈھوڑ علی کہاں ہے بنجے کٹے ہوگے نبی کے پاس ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ تُو نے بلال کا چہرہ علی کی طرف کیوں کیا نبی نے وحیب حدیث پر دی تمہا یا علی انتہ مسل القعبہ اے علی تیری ایک مثال میری امت میں قعبے کی ہے کتنا بدبخت ہے وہ نمازی جس کی نماز میں قعبہ ہی نہیں ہے